اللہ رب العزت کی خاص مخلوق فرشتے کون ہیں فرشتے یعنی ملائکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں نور سے پیدا ہوئے ہیں ہماری نظروں سے گائب ہیں نہ مرد ہیں اور نہ ہی عورت ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے جس کاموں پر اللہ تعالیٰ نے انہیں مقرر کر دیا ہے انہی میں لگے رہتے ہیں کوئی سجدے میں ہے تو کوئی رکوہ میں ہر گھڑی اللہ کی حمد و سنا میں ہوتے ہیں فرشتوں کی گنتی اللہ رب العزت کے سوا کوئی نہیں جانتا حدیث شریف میں ہے کہ آسمان و زمین میں کوئی ایک بالش کی بھی جگہ خالی نہیں ہے جہاں فرشتوں نے اپنی پیشانی سجدے میں نہ رکھی ہو البتہ چار مشہور فرشتے ہیں جن کا ذکر قرآن و حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے نمبر ایک حضرت جبریل علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام کا کام اللہ رب العزت کی کتابوں اور اکام و پیغام پیغمبروں کے پاس لانے کا تھا یہ فرشتوں میں سب سے افضل ہیں نمبر دو حضرت عزرافیل علیہ السلام حضرت عزرافیل علیہ السلام کا کام قیامت میں سور پھونکنے کا ہے ہمیشہ سور کو اپنے موہ سے لگائے رہتے ہیں کہ کب اللہ رب العزت کا سور پھونکنے کا حکم آ جائے نمبر تین حضرت مکائل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے بارش برسانے اور روزی پہنچانے کے کام پر مقرر ہیں نمبر چار عزرافیل علیہ السلام مخلوق کی جان نکالنے کا ذمہ اللہ نے عزرافیل علیہ السلام کو سوپا ہے فرشتوں کے مختلف کام چار مشہور فرشتوں کے علاوہ اور بھی کچھ فرشتے ہیں جن کے کام یہ ہے ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے رہتے ہیں ایک فرشتہ اس کے نیک کام کو لکھتا ہے تو دوسرا برے کام کو لکھتا ہے ان دونوں فرشتوں کے نام کرامن کاتبین ہے کچھ فرشتے آفتوں اور بلاو سے انسان کی حفاظت کرنے پر مقرر ہیں بچوں بوڑھوں کمزوروں کی اور جن لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے ان کی حفاظت کرتے ہیں کچھ فرشتے انسان کے مر جانے کے بعد قبر میں سوال پوچھنے پر مقرر ہیں ہر انسان کے قبر میں دو فرشتے آتے ہیں جن کے نام منکر نقیر ہے کچھ فرشتے اس کام پر مقرر ہے کہ دنیا میں پھرتے رہیں اور جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے یا قرآن مجید پڑھا جاتا ہو یا درود شریف پڑھا جاتا ہو یا دین کے علم کی تعلیم ہوتی ہو اور جتنے لوگ اس مجلس میں شریک ہوں ان سب کی شرکت کی اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہی دیں کچھ فرشتے جنت کے انتظاموں اور اس کے کاروبار پر مقرر ہیں اور کچھ دوزک کے انتظام پر مقرر ہیں کچھ فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کے اٹھانے والے ہیں کچھ فرشتے دن رات اللہ رب العزت کی عبادت اور تذبیح میں مشغول رہتے ہیں فرشتوں کے وجود کا انکار کرنا کفر ہے فرشتوں کی بے عدبی یعنی برا بھلا کہنا یا ان کو خالق ماننا بھی کفر ہے